بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوبرز کیسی ہیں آپ سب بنیں آج میں آپ کو بڑے گوشت کی ہڈیوں سے وائٹ پلاؤ بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے ہمارے پاس دو کلو سے تھوڑی اوپر تھی دو ساوہ دو کلو ہڈیاں تھی ان کو ہم نے برطن میں ڈال دیا یہ دیکھیں اس میں ڈال دیا گرم پانی کر کے ہم نے اس کو ڈال دیا ہڈیوں کے اوپر پانی ہونا چاہیے اور یہ گھنٹے سے لے کر ڈیڑ گھنٹے تک یہ گلتی رہے ہیں اب ہمارے پاس یہ مسالہ جاتے ہیں بیس سے بائیس جو ہیں ہمارے پاس لیسن ہیں اور چھے عدد ہمارے پاس پیاز ہیں اور چھے عدد ہمارے پاس ٹماٹر ہیں اور یہ سرخ ثابت لال مرچ ہے اب ہم اس کا مسالہ بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ایک گھنٹہ گزر کیا ہے یہ دیکھیں ہماری عدیوں کا پانی ملکل تھوڑا تھوڑا رہ گیا ہے ابھی بھی بہت ہے ایک گھنٹہ ہمیں گزر چکا ہے اب یہ بیس منٹ اور لیں گی یہ ہمارے پاس چھے ٹماٹر تھے اور چھے پیاز تھے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں شروع میں نہیں ڈالیں گے آدھے پونے پونے گھنٹے کے بعد جب دیکھیں ہم گوشت ایسے آدھے سے زیادہ گل چکا ہے آپ کو بتاتے جاتی ہیں اب یہ ہمارے پاس سبز میرچے اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ بہت ہی پیارا بہت ہی مزدار بنے گا ہمارے پاس جیسے عید پہ گوشت آتا ہے تو اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈیاں ایک طرف کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ کچھ نیا بنا سکیں جتنا زیادہ ہڈیاں پانی میں رہیں گے ان کا رس نکلے گا اور رائس اتنے ہی زیادہ مزہ دار بنے گے دیکھئے یہ ریڈ میرچی ہے ساتھ ریز آگے کا پروسس دکھاتے ہیں اب ہم اس کو اندر ڈالا ہوئے اب ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے پھر اس کو بیس منٹ بات دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مثالہ اندر مکس ہو چکا ہے ہمارے پاس سات سے آٹھ بوٹیاں چربی کی بھی تھیں وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی اس میں گھی پھر نہیں ڈالے گا یا ایک چمچ ہی ڈالے گا اگر آپ چربی پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو نہ ڈالیں صرف دو کلو سوا دو کلو ہمارے پاس تھیں ہڈیاں صرف اس میں ہڈیاں ڈالی ہوئی ہیں اور چند ایک بوٹیاں بھی ہیں بوٹیاں میں نکال کے اس کی چٹخارہ بوٹی بناؤں گی اور ہڈیوں میں پلاو بناؤں گی کیونکہ میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ چٹخارہ بوٹی میں دیسی چاول بناؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے بنیں گے ساتھ رہیے ہمارے پاس چھوٹا برطن تھا اس لئے یہ ہڈیاں آلک سے برطن میں نکال لیں اور یہ مسالہ ہمارے پاس آلک سے رکھا ہوئے اب ہم اس کو بڑے برطن میں انڈیلیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے مسالہ ہم نے بڑے برطن میں انڈیل دیا آپ ایک ہی برطن میں بنا سکتی ہیں بکاوز مجھے تو مٹی کے برطن میں پسند ہے اس لئے جہاں تک پوسیبل ہو سکتا ہے میں مٹی کے برطن میں بناتی ہوں گوشت کو میں نے ہڈیوں کو مٹی کے برطن میں گلایا ڈیڑھ گھنٹہ پورا ان کا رس نکال آیا ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اب ہی آپ کو آگے دکھاتے ہیں اس کو اوپر رکھ دیں گے یہ دکھیں اب اس میں مسالہ جات ڈالتے ہیں یہ ایک کھانے کا چمچ نمک ہے اب ہمارے مسالے میں یہ ڈال دیں گے یہ ہے مجھے پیڈو ملے پیڈو یہاں چمچ اور ہے آپ اس پہ ضرورت ڈال سکتے ہیں یہ ایک چمچ ہمارے پاس دھنیا ہے یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ ہو گیا اب ہم اس کو پکاتے ہیں تھوڑی دی جب بھونائی پہ آتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اس کا مسالہ تیار ہو چکا ہے ہم نے اس میں گھی بلکل نہیں ڈالا لیکن ہم ایک چمچ ضرور ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں چربی ڈالی تھی اگر آپ چربی نہیں ڈالتے تو آپ اس میں ہس پہ ضرورت گھی ضرور ڈالیں گے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب یہ مرپس ہڈیاں ہیں اس میں ایڈ کر دیں گے اسے تین سے چار مرسی پھونیں گے یہ اونلی پی منٹ چھوڑی منٹ بھی لگ سکتے ہیں مٹے کی برطن میں تھا اس کو کوئی اشیو نہیں یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی ہڈیاں ہیں یہ نریاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان کا رس نکلتا ہے یہ دیکھیں اور یہ کمال ماشاءاللہ سے ایسا پلاو بنتا ہے جب بنائیں گے تو حیران رہ جائیں گے ساتھ ساتھ رہیے اب یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اس پر یہ تقریباً بھونائی اس کی ہو چکی ہے اب یہ لاسٹ ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا ایک نٹ کیلے بھونیں گے یہ دیکھیں ایک منٹی اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں ہاف گلاس ہے یہ ہاف کیجی کا یہ آٹھ بھرے ہمارے پاس چاولوں کا گلاس تھے اور ہم نے سات گلاس اس میں پانی ڈالے سوری سوری چار گلاس ہمارے پاس چاولوں کے تھے اس لئے یہ پانی ڈبل جائے گا لیکن ہم اس میں ایک گلاس کم ڈالیں گے آٹھ گلاس آنے تھے لیکن ہم نے سات ڈالے یہ دیکھئے پانی کو بھوائل آ چکا ہے یہ ہمارے پاس ہاف چمچ ہے ہاف سے بھی کم سرکہ ہے چاول ڈالنے سے پہلے ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے اس کو بھوائل آنے والا ہے ہمارے پاس یہ سمپل دیسی ٹوٹا چاولے کچھ پورا کچھ ٹوٹا سا اس طرح کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس دو کلو ہے پانی ہم نے چار کلو ڈالا ہے ایک گلاس کم ڈالا آٹھ گلاس بنتے تھے ہم نے اس میں سات گلاس ڈالے ہمارے پانی کو بھوائل آ چکا ہے اب ہم یہ ڈالیں گے اس سے پہلے ہم چینیز نمک ڈالیں گے چاولوں سے پہلے یہ ہاف سپونج ہمارے پاس چینیز نمک کیے ہم یہ ڈال دیں گے دیکھئے پانی کو بھائل آ رہا ہے اب ہم اس میں رائس ڈالیں گے ہم نے اس میں رائس ڈال کر دیئے اب آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ ہمارے رائس ڈال ہو گئے اب ہم ان کو ایک چمچ ہلائیں گے پھر ان کے نیچے آگ جلتی رہے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ پانی اچھے سے مکس ہو گیا اوپر نیچے ہو گیا اب ہم رائس کو بلکل چھوڑ دیں گے جب تک اس کا پانی خوشک ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس لیمون ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے اگر بڑا ہوتا تو ہم ایک ہی لیتے کیونک یہ بہت چھوٹے ہیں پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ نچوڑ دیں گے اس میں ایک دو کتری رہے ہیں بس یہ بہت ہی چھوٹے لیمون ہیں اب ہم اس کو ڈال کر مکس کر دیں گے ہم نے لیمون ڈال دیا اور ہم اس کو ایسے مکس کر دیں گے دیکھئے ماشاءاللہ کمال پلاو بنے گا ہڈیوں کا پلاو یہ دیکھئے آٹھ سے دس ہمارے پاس ریڈ ثابوت میرچی ہے جو ہم نے واش کر کے رکھی ہوئی ہے اب ہم یہ اس کے اندر دام آنے سے پہلے ڈال دیں گے دیکھئے دیکھئے اس کا پانی مکمل خوش کھو چکا ہے اب یہ دم پہ آنے والے ہیں ایک منٹ بعد ہم اس کو دم دے دیں گے دیکھئے ہمارے رائش دم پہ آ چکے ہیں ہم نے اس کو چلنے سے اٹاک کی نیچے ہنگاروں پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس کو دم دینے لگیں دم